اکلِ حلال کی اہمیت اور قصبِ حرام کی مزمت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز ہی قبول کرتا ہے اور اللہ نے آہلِ ایمان کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو دیا ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے اے میرے رسولوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو اور اللہ نے آہلِ ایمان سے فرمایا اے ایمان والو ہم نے جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ اس کے بعد آپ نے اس شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر کرے اس کے بال پر آگنڈا اور خود گبار آلود ہو وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر یا رب یا رب کہے مگر اس کی حالت یہ ہو کہ اس کا کھانا پینہ نباس اور غزہ ہر چیز حرام ہو تو اس کی دعا کیسے قبول